سٹرونگ سکورڈ ہے نا میں کہا تو ہوئے 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 یار انڈیا بغیر کھیلے جانا ٹروفی لے گیا صرف انونسمنٹ پہ جانا وہ ٹروفی اپنی مار گیا ہے بیٹنگ لائن اپ کو دیکھا جائے تو میں کہا تو یہ ساری اب ورلڈ کے بولرز کو ایک اسلام علیکم سر انڈیا ٹیم سکورڈ میں بات کریں گے ورلڈ کپ کا سکورڈ اناؤنس ہو گیا روحی شرما وراد کولی سوریا کمار یادب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وراد کولی کی واپسی کی سب سے پہلے خوشی ہوئی ہے اور روحی شرما کیپٹن وائز کیپٹن منہ آدیا آرچک پانڈیا کو کیسی دیکھتے ہیں کہ انڈیا ٹیم ڈومینیٹ کر پائے گی ورلڈ کپ کے اندر کے لیے پائے یہ دیکھو توبا کیا تباہی والی میں کہتا انونسمنٹ ہوئی ہے ایک طرف تو میں جانا وہ جارہوں ٹیمیں جانا اس طرح مو پھیر جائیں گی انہوں نے کہنا ہے پائے انڈیا کے ساتھ ہمارا جانا وہ میچ نہ رکھو جتنا سٹرونگ سکورڈ ہے نا میں کہتا ہوئے 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 یار انڈیا بغیر کھیلے جانا ٹروفی لے گیا صرف انونسمنٹ پہ جانا وہ ٹروفی اپنی مار گیا بیٹنگ لائن اپ کو دیکھا جائے تو میں کہتا ہو یہ ساری آپ ورلڈ کے بولر اس کو ایک ٹیم میں کٹھا کر دو گیارہ کے گیارہ بولرے لالو لیکن اس جو بیٹنگ لائن اپ کو ہے نا وہ بیٹ نہیں کرنے والے ویراد کولی جیس وال اس کے علاوہ پانڈیا ویراد اس کے ہٹ مین ہوئے 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 بائی میں کہتا ہوں انہوں نے تباہی لائے دینیا اس کے علاوہ شیون دوبے دوبے کو جو انہوں نے بیچ میں انہوں نے سلیکٹ کیا نا یار وہ بندہ جانا وہ بہت اچھا ہے اس نے کنزسٹنٹ پروومنس دیس کے لئے کے ل برور ہے اگر ہم دیکھا جائے کہ جو ان کا نیو ٹیلنٹ جانا آئی پیل میں جو اتنے ہائیسٹ فیڈ بولر سے ان کو مارے پڑ رہی تھی لیکن ان کا لوکل ٹیلنٹ جو ہے نا وہاں پر پڑ رہی تھی لیکن ان کا لوکل ٹیلنٹ جو ہے نا وہاں پر پڑ رہی تھی لیکن بھائی جو عوام کی طرف سے ریسپونس آیا نا میں کہ تو سلیکٹر جو ہے نا وہ تگنی کا ناچنا چاہ دیا ان کو اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو سلیکٹ کرنا ہی پڑے گا نہیں تو ہمیں ہمارا جینا جانا وہ حرام ہو جانا ہے یہاں پہ تو یہ پریشر کی وجہ سے جانا وہ کولی صاحب کو سلیکٹ کیا گیا اور کولی یار کیا پلیئر ہے میں کہ تو کیا بھائی جو اس نے چھکا لگایا تھا نا آریس رو کو میں کہتا دنیا کی بیسٹ ترین شورٹ ہے یار وہ اور وہ کبھی بھی ہمیں بھول نہیں سکتی ہے پاکستانی تو کبھی بھی نہیں بھول سکتی لیکن بھائی اور سٹینڈنگ اور سٹینڈنگ جس کو پاکستان کی ٹیم کی طرف آتے ہیں پاکستانی ٹیم ابھی سکور بھائی اور اپنا ناؤنس نہیں کر پا رہی بات اور بات کی جائے ہمارے سامنے شنشا فریدیا نسیم شاہ ہے محمد آمیر ہے آپ کو کہا لیکھتا ہمارا بولنگ سپیل جو ہے وہ کافی تگڑا رہے گا بولنگ جو ہماری کافی ڈومینیٹ کرے گی اوپ آئی کوئی نہیں ڈومینیٹ کرے گی چپیڑیں پڑیں گی ان کو میں کہا تو ایسے تھپڑ پڑیں گی ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ کدھر سے پاڑ رہے ہیں کدھر سے نہیں پاڑ رہے انس کے ساتھ نہیں ہے یہ کیا آمیر کی پیس کیا ہے 140 دیکھیا آپ نے ہے ہی نہیں بھائی 136 138 میں کہ تو اتنے لمبے لمبے سٹیلین پیچھے زنہوں نے ڈروپ ان پیچھے زرکھی ہیں بولی نہیں ملنی بھائی جو ان کو لگنی ہے نا بولی نہیں ملنی اور دوسری بات میں کر لوں یار انہوں نے کیا سیلیکشن کرنی ہے ٹیلینٹ تو ان کے پاس ٹیلینٹ کی قدر نہیں کرتے یہ لوگ پرچیوں کی یہ اتنی قدر کرتے ہیں اور دوسرا ہر کسی کو اببو بنا لیتے ہیں اسمان خان کو اببو بنا لے گئے ہیں ٹیم میں پرفومنس اس کی آپ دیکھ لیں زیرو ہے سٹرائک ریٹ اس کا سو تک نہیں ہے 50 50 60 درمیان میں اس کے ٹوٹل سیریز میں رنز ہیں تو یہ تو آپ لوگ اببو بنا گیا اس کو لے گیا تھے کہ بھائی اگر اس کو بنا گیا اببو لے گیا تو اس کو اپنی سپورٹ تو دو اس کو بھائی اس کا جو فرسٹ پوزیشن ہے اس کی اپننگ ہے اس کو وہ تو کراؤ اب بابر صاحب کے انہوں نے کیپنن بنا دیا ہے بھائی ایک بندے کو انہوں نے کیپنن سے ریموو کر دیا تی ٹوٹ وڈی ورلڈ میں دیکھ لیں اس کی پروفورمس کیسی تھی ٹھیک ہے اس بیس پر آپ نے اس کو ریموو کر دیا پھر اس کی اببو کے انہوں نے کیپنن پر آ دیا ہے شہین اتنی شہین کی ٹھیک ہے ایک سیریز نیوزی لینڈ کی سریز جو تھی نا وہ ڈیفیکٹ سیریز تھی ٹھیک ہے وہ بندہ ہا رہا ہے اس کو موقع تو دو تم لوگ یا بس یہاں پر پرچیوں کی ہونی ہے جس کے پاس پرچی جو انسی پرچی جس کی آئی مجھے تو یہاں تک لگ رہا ہے بھائی میں آسی جیسی باہت آم مجھے تو لگتا ہے مجھے یہ دار ہے کہ ہی حسن علی کو بھی سلیکٹ نہ کر لیں کیونکہ وہ چکتا ہے نا تو پھر چکنے والا جو چکے گا اس کو سلیکٹ کریں گے یہ لوگ اسلام علیکم مالنگ اسلام سر میں آج پہندی تیری دی اسلام علیکم مالنگ اسلام سر انڈیا کی ماں کی چوت اسلام علیکم مالنگ اسلام سر انڈیا سکورڈ آناؤنس ہو گیا ہے ورلڈ کپ کے لیے روحی شرما ہارتک پانڈیا وراد کولی سوریا کمار یادب دوبے کیسا لگا سکورڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ٹیم انڈیا ڈومینیٹ کر پائے گا اس سکورڈ کے ساتھ سر جو سکورڈ انہوں نے آناؤنس کر دی ہے نا ون آف دی بیس سکورڈ فار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ انڈیا کی طرف سے اور ابھی تک جتنے بھی سکورڈ آناؤنس کی ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے تکڑا جو سکورڈ ہے وہ انڈیا کا سکورڈ ہے کیونکہ روکر اس میں بیٹنگ کی بات کریں بولنگ کی بات کریں تو بھئی اوپر سے لیکن آٹ نو تک تو بیٹنگ لائن ان کی پھر بولرز بھی ان کے نیچے تکڑی ہیں چسویز بومرہ سیراج ہے ا بیٹنگ لائن اور بیٹنگ لائن دونوں بہت سٹرونگ ہیں اور روحیت شرما اور چار چار کیپٹن انہوں نے ایک ٹیم میں ڈال دی ہیں ریشہ پنڈ کیپٹن ہے اس کے پاس سنجو سیمسن کیپٹن ہے ہارتک پانڈیا کیپٹن ہے روحیت شرما کیپٹن ہے تو جب چار کیپٹن ملے کے کوئی نہ کچھ تو بڑا فٹ کریں گے نا اور جیسے انہوں نے ٹیم بنا دی ہے نا مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی اسٹری کریں گے اور باقی ٹیمز کو جو ہے وہ ون سائیڈ میچ ہرائیں گے اوورال اگر بات کیجئے ویراد کولی کا کیرتیں نہیں رکھیں گے پر ویراد کولی کی بڑی خوشی ہویا لوگوں کو کہ ویراد کولی واپس آئیں بلکل ایسی ہے ویراد کولی کے بغیر تو بیسی ٹی ٹی ٹونٹی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور ویراد کولی کی ویسے ارتیوی خبریں تھیں کہ بھائی ویراد کولی نہیں کھیلے گا لیکن روحیت شرما جو ہے اس کے لئے سٹینڈ لی ہے اور اس کے بغیر تو بیسے مجھے ویسے یقین تھ مجھے ویراد کولی کے بغیر تو یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے اور یہ ویسے اس کا لازٹ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہو سکتا ہے جیسے ان کا ٹائم ویراد ہو چکا ہے تو بلکل اس گوڈ نیوز فور انڈیا اور پاکستانی فینس جو ان کو چاہتے ہیں اور اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ مجھے لگتا ہے یہاں تو پاکستان جیتے گا یہ انڈیا جیتے گا آپ اتنے شورٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں نئی پیچھا ہے یو ا ایسے نیو یورک کے اندر بھی کچھ میچ چیز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر سے محمد آمیر کی بھی واپسی ہو چکی ہے جو جو پیچھے اسٹریلیا کی طرف سے بھیجی جا رہی ہیں اس کے پر ہمارا محمد آمیر اور شہین بھائی اس کی بالنگ آپ کو دیکھنے کے ملے گی پتہ لگے کہ کوئی بندہ بالنگ گروہ رہا ہے ٹھیک ہے انڈیا کی اگر دیکھیں بیٹنگ لائن بہت سٹرونگ ہے لیکن بولنگ لائن بہت سٹرونگ نہیں ہے ہماری بولنگ لائن سٹرونگ ہمارا انڈیا کا ہم برابر ہی ہیں ایک ساتھ برابر ہی ہیں کہیں نہ کہیں سے لیکن یہ ہے کہ اگر انڈیا کو چیز کرنے کا محقہ ملا اور ہم نے وہ نہ اتنا بولنگ میں ہم کر پائے تو انڈیا رہاں سے چیز کر لے گا یہ چیز ہے لیکن اگر ہمیں چیز کرنے کا چیز کرنا پڑا تو ہمارے لئے بڑا ٹاف ہو جائے تو ہمارے بس بیٹس نہیں پاکستانی ابھی تاک ناؤنس ہی نہیں کر پا رہے دو دن اور مانگ لیں آپ کو کیا لیکتا ہے سکورٹ کا ورناؤنس کرتے یہ سکورٹ تو بابر آزم کا ایک میں نے وہ سنا تھا کہ وہی وہ ٹی ٹونٹی ابھی ان کا کوئی رہتے ہیں میچز رہتے ہیں کسی ڈی ٹی سی ٹیم کے ساتھ اس کے بعد پرفارمنس دیکھیں گے اس کے بعد ناؤنس کریں گے آئی ڈانو یہ کونسی لوجک ہے یار آپ دیکھو انڈیا ایک سال سے دو سال سے سٹیز کی ٹریننگ کر رہے ہیں سٹیز کے لیے جو تیار کر رہے ہیں اپنے پلیرز کو آپ جو ابھی کھہ رہے ہیں کہ ہم پلیرز دیکھیں گے تو پیر یہ کریں آپ کو چیزہ ابھی تک انڈیا سے پہلے جو ہے وہ آپ اسٹیز کو لاؤنس کر دیتے ہیں تینکیو اسلام نے کوئی مبارکم اسلام سر ٹیم انڈیا کا سکورٹ اناؤنس ہو گیا ورلڈ کپ کا روحی شرما کیپٹن ہارترک پانڈیا وائز کیپٹن ویراد کولی واپس آگئے ہیں دوبے کیسی لگی آپ کو سکورٹ کی جو انہوں نے ٹیم ایک چنی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا ڈومینیٹ کرے گا یا ورلڈ کپ اپنے نام کر پائے گا اسے سکورٹ سے یہ دیفنیل دیکھیں کل ادھر سکورٹ اناؤنس ہو تو کل پاکستان میں طفان چللا تھا مطلب کہ بھئی سکورٹ اناؤنس ہو تو سائیڈ فیکٹ پاکستان میں نظر آ رہے تھے ابھی سے یار بہت اگڑا سکورٹ ہے اگر آپ بیٹنگ کی بات کرو پہلے سات وندی آپ کو ایسے ملتے ہیں جو ون من آرمی ہے جو ون سائیڈر پورا میک چینج کر سکتے ہیں کبھی بھی آ کے کلے کھڑے ہو کے ہنڈر لگا سکتے ہیں روحت ہو گیا سوریا ہو گیا ورات ہو گیا دیکھیں سپیش پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو فالو کیا جاتا ہے کرکٹر وہ ورات کو لیا اور اس کے لابے آگر بات کریں باولنگ میں کہیں نہیں تھوڑے سے مسئلہ انڈیا کی باولنگ میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ بھومرات اچھا بولر ہے کل دیپ اچھا بول رہا ہے چہل چلے اچھی بول کر لے گا لیکن باقی جو آٹھ آور پیچھے بچیں گے نا جو دو فاسٹ بولرز ہیں جیسے سراج کی فارم نہیں ہے بالکل اور عرشدیب سنگھ کو آج دیکھ لیں چار آ آور میں باون رنز لگی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جہاں بینڈیا لیک کرے گا آہ باقی آلو اور اگر آورال سکوار دیکھے تو زبردست ہے بات کی جائے روحی شرما کی وائس کیپٹن بنا دیا ہارتک پانے آکو کیپٹن روحی شرما آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کی کافی مس انڈرس ٹرینڈنگ رہی ہیں آئی پی آل کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ روحی شرما انہیں معاف کر دیں گا اور اچھے دیکھے سے سال لے کے چلیں گا یار دیکھیں روح لوگ اس کے ساتھ چلے گا مجھے دار ہے ہاردک پانڈیا سے یہ کہیں جیسے پاکستان کی ٹیم میں لوگی چلنی ہے یہ انڈیا کی ٹیم میں لوگی سٹارڈ نہ کر دے پانس پلیر ایک سائٹ پر چھے پلیر ایک سائٹ پر یار ایسا کرکٹ فین دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں ہمیشہ سے چلتی رہی ہیں دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ کیا کرکٹ کے نام پر کیا چیز ہو رہی ہے یہی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں یہ نا سٹارٹ ہو جائے ادرو اگر پرفارم نہیں کرتے تو روی شرما بھی کئی نا کئی ہائپر ہوتے ہیں پر اکھلاڑیوں کے اوپر انہیں اچھے تکے سے گائیڈ کرتے ہیں انہیں پتا آتا کہ بھئی اس نے پرفارم نہیں کہا تو میں نے اس کو میچ میں بھی نہیں چھوڑتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کیپٹن روی شرما سے اچھا کیپٹن تو ترین میڈیا کو دوبارہ مل نہیں سکتا کوئی اور وہ ہی کیپٹن ہے ویراد کولی ان کے ساتھ ہے سوریا کمار یادوں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کافی کمپیٹ کرنا کافی مشک کی لوگا دوسری ٹیم ہوگا یاد دیکھیں ڈیفینیلی ڈیفینیلی سکوارڈ بہت سٹرونگ ہے مطلب کے بیٹنگ میں یہ وہاں ٹیم مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ کامیاسی ہوگی جو بھئی ٹو ہنڈرڈ پلاس اہر میچ میں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ اب ان کی بیٹنگ میں ڈیپٹ دیکھو یاد ایسٹریلیا نے سکوارڈ اناؤنس کر دیا ان کا بھی سکوارڈ بہت سٹرونگ ہے انگلینڈ کا بھی بہت سٹرونگ ہے لیکن سب سے جو سپیریر ابھی لگ رہا ہے وہ انڈیا کا دیکھنے میں لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھو تو بھئی ان کے پاس تمام بیٹس میں جیسے ہیں جو آئی پیل میں فارم میں چرنے روحیت نے ہنڈرڈ لگائی ورات نے ہنڈرڈ لگائی ٹھیک ہے سوریا کماریاتب نے کمبیک اچھا کیا جسوال نے ہنڈرڈ لگائی ہوئی ہے تو مطلب کے ہاں رینکو سنگھ کو ڈراب کر دیا یہ تھوڑا سا دکھ ہوا کہ یار اس نے بڑا اچھا کہلا تھا انڈ اچھا لگتا ہے اس کابل اس ٹائم ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کر پائے یار پاکستانی ٹیم کے بارے میں ایک بات کہوں گا کہ یکہ مائی جو آج ہے لاسٹ ڈیٹ تھی سکوارڈ دینے کی اور پاکستان نے دو دن ایکسٹرا مانگیا آئی سی سی کہ ہمیں دو دن مزید دے دیں ان کا مائنڈ ہی کلیئر نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے میں نے کون سا لڑکا ورلکا میں بیجنا ہے یار سب ٹیم نے سکوارڈ ناؤنز کر دیا ہم ابھی بھی ڈر رہے ہیں ی بھئی آپ کو بتا ہے کہ یہ بیس پلیئر میرے کھیلنے ہیں نام دے سب کے سامنے کرو پتہ چلے کہ یار پاکستان کلیئر ہے ان لڑکوں کو پتہ چلے ہم نے کھیلنا ہے وہ اپنی تیاری شروع کریں ہم ڈر رہے ہیں یار کس کو لے کے جائیں کس کو نہ لے کے جائیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو مائنڈ آف سٹیٹ ہاں لیکن یہ ہے کہ بالنگ اچھی ہے نسیم شاہین اور آمر کی بات کریں اسٹیلیا کی وکٹس یوز ہوں گی نیو یورک کے سٹیڈیم میں تو بالنگ ہماری جو بڑی زبردست سے ہمیں جہاں مار پڑے گی وہ بیٹنگ ہو گی ہماری تینکیو سیر